ببیتہ جی نے کر لی نو سال چھوٹے ٹپو سے سگائی مول بیٹنگ چینل نے خبر کر کیا تھا کھلاسا اس سن کر جیٹھا لار پر کیا بیتی ہوگی تارک میتا کا اُلٹا چشمہ ٹی وی کا پوپلر کومیڈی شو ہے جس کا ہر کردار آج درشکوں کی دلوں میں بس چکا ہے وہیں سیرین میں نظر آنے والی ببیتہ جی یعنی منمون دتہ کو لے کر ایک چوکہ دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے جانکاری کے انسار ایکٹریس نے شو میں ٹپو کا کردھار نبارنے والے راج انادکٹ سے سگائی کر لی جو ان سے نو سال چھوٹا ہے اب ان خبروں پر ببیتہ جی اور ٹپو کا بھی ریکشن سامنے آ چکا ہے کیا ہے پوری خبر اس ویڈیو میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ببیتہ جی اور ٹپو کی سگائی کی خبر سن کر آپ کا ریکشن کیسا تھا اور ہاں سچی اور نشپکش خبروں کے لیے نیوز ایٹین چینل نے خبر کا کیا تھا کھلاسہ نیوز ایٹین کی ایک ریپورٹ کے انسار یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایکٹریس کے ایک قریبی سوتر نے دونوں کی سگائی کی جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ منمن اور راج کی سگائی ہو چکی ہے دونوں نے کچھ دنوں پہلے ہی ممبئی سے باہر یعنی وڈودرا میں اپنی اپنی فیملی کی موجودگی میں سگائی کی ہے ان کی فیملی کو دونوں کے رشتے سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ بہت خوش ہیں پچھلے سال شروع ہوئی منمن اور راج کی افیر کے چرچہ دراصل پچھلے کافی وقت سے منمن اور راج کی افیر کی خبریں سامنے آ رہی تھی خبروں کے انسار جب راج نے شو میں انٹری لی تب سے ان کی ملاقات منمن سے ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے دونوں کی بیچ دوستی ہوئی اور پھر پیار پروان چڑھنے لگا اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا اس کی جانکاری شو کے باقی کلاکاروں کو بھی تھی بتا دے کہ راج اب شو میں نہیں ہے انہوں نے کچھ وقت کام کرنے کے بعد شو کو الویدہ کہہ دیا جس کے بعد شو کے درشکوں کو بڑا جھٹکہ لگا تھا اور وہ میکرس پر کافی بڑکے بھی تھے سگائی کی خبروں پر سامنے آیا منمن اور راج کا رییکشن دراصل راج کے ساتھ سگائی کی خبریں وائرل ہونے کے بعد اب ان پر منمن دتا کا بھی رییکشن سامنے آ چکا ہے ایکٹریس نے ان خبروں کو ایک دم بکواس بتایا ہے حالی میں منمن نے انڈیا فورم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سگائی کی خبریں ایک دم بکواس ہیں ان میں رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے میں ایسی فرجی خبروں پر اپنی انرجی اور دھیان برباد نہیں کرنا چاہتی وہی منمن کے بعد راج کی ٹیم نے بھی ان خبروں پر چپی توڑتے ہوئے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خبریں آپ شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ بلکل فیک اور بیسلس ہے